اسلام علیکم جی میرا نام سوہل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن میں سوہل آفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم جس ٹرپک اوپر بات کریں گے وہ ہیں ہمارے جو پرائیم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ابھی یون جنرل اسمبلی کے سیشن کے اوپر انہوں نے جو سپیچ کی ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہ بیسیکلی یون جنرل اسمبلی کے سیشن کے اوپر یا اس کے فورم کے اوپر جو ایک سپیچ ہوتی ہے یہ اس کنٹری کی ایک فورم پولیسی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ایک بہت ہی وردی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ کنٹری کے جو لیڈرز ہوتی ہیں ہیڈ آف سٹیٹس ہوتی ہیں وہ پر یہ ایک ویل کیلکولیٹڈ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر جا کے پیش کرتے ہیں اور اوورال دنیا کو اپنے سٹانس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا دنیا کے اس مسئلے کے اوپر ہمارا یہ سٹانس ہے اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ پوائنٹ آف یو ہے اور آپ اس کو یوں کنسیڈر کریں اور دنیا کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈسکرس کیا جاتا ہے اور سٹریس کیا جاتا ہے کہ ہاں جی ہمارا ملک جو ہے اور وہاں کے جو عوام ہیں وہ اس چیز کے بارے میں ہی ہو چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی جو آؤٹلائن ہوگی ہمارے آج کی لیکچر کی وہ سات حصوں کے اوپر مشتمل ہے اس کو سات حصوں سات پارٹس ہیں مطلب کہ ہم سات چیز ان کے اوپر ڈیوائٹ کریں گے اور یہی سات چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پرائم منیسٹر صاحب نے یون جنرل اسمبلی کے سیشن میں کہی ہیں ان کا جو سٹار تھا وہ فلرٹس تھے تھا فلرٹس نے پاکستان کے اندر کیس طرح ایک دباہی مچائی اور انہوں نے جو مییس لی ہے وہ انہوں نے بتائے پھر اس کے بعد کشمیر کے اوپر آئے وہ پاکستان کے انڈیا کے ریلیسنس کے اوپر بات انہوں نے کی اس کے بعد افغانستان کے بارے میں انہوں نے بات کی چوتھے نمبر پہ انہوں نے ٹیروریزم کو بات کی یہ اسی کے ساتھ ہی ایک کلب تھا لیکن میں نے بس اسے تھوڑا سا ڈیوائٹ کر دیا اس کے علاوہ پانچھے نمبر پہ انہوں نے اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی چھتے نمبر پہ انہوں نے پلس تائن ایشو کی بات کی اور ساتھویں نمبر پہ انہوں نے یونسی کی ریفارمز کی اور فور یور کائنڈ انفرمیشن یہ ایک جس میرا پچھلے پانچ چھ سال کا جو میرا انیلیسز ہے یہ اس کی بہاب پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھ ساتھ ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ بلکہ فلرس کے اوپر تو میں آل ایڈی سارا کچھ بنا چکا ہوں فردر بھی جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ میں ان کو ایک اچھے طریقے سے اورگنائز طریقے سے اور جو ویڈیوز بناؤں گا آپ کے لئے وہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی آپ نے ان ٹاپکس کو لازمی ہر حال میں کرنا ہے اگر پہلی تو بات ہے کہ ان میں سے کوئی اگر ایسے آئے گا اگر نہ آیا تو کرنٹ فیر پاکستان فیر میں آئی ویل ڈیم شور کہ یہ لازمی دیں گے اور اس کے علاوہ فور انٹرنیشنل لاغ کے سٹوڈنٹس جو کہ سی ایس ایس کے تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے یو این ایس سی کی ریفارمز یو این کی ریفارمز لازمی وہ تیاری کریں وہ لازمی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آئی آر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے پلس آئین ایشو پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز افغانستان ٹیراریزم خاص طور پر مطلب کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ لازمی آپ نوکنے یہ جو ساتھ ٹوپکس ہیں ان کو آپ نے لازمی ہر حال میں کرنا ہے ایف یو آر گوئنگ ٹو اپیئر انٹسی ایس ایس ٹونٹی ٹونٹی تھری نیکس اگر چلیں تو یو این جنرل اسمبلی کا یہ سیونٹی سیونٹھ سیسچن ہے جو کہ تیرہ سپتمبر دو ہزار بائیس کو سٹارٹ ہوا اس کے علاوہ فرسٹ ڈی آف آئی لیول جو جنرل ڈی بیٹ تھی وہ سٹارٹ ہوئی بیس سپتمبر دو ہزار بائیس کو جب سے آن ورڈ جو ورلڈ ڈیڈرز تھے انہوں نے خطاب کرنا سٹارٹ کیا ان کی جو ڈیٹس ہیں تیرہ سپتمبر سے لے کر ٹونٹی سیونٹی سپتمبر تک یہ ہر سال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لوکیشن اس کی نیو یورک سٹی یو ایس اے کے اندر ہے پی ایم آف پاکستان جو شباز شریف صاحب نے سپیچ کی وہ تیری سپتمبر دو ہزار بائیس کو کی یہ آپ کے ایم سی کے اس کے لیے ہے اس کے علاوہ جو اس کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ کسابہ کروسی ہیں یہ ہنگیریان ڈیپلومیٹ ہیں پریزیڈنٹ آف یو این سیونٹی سیونٹھ جنرل اسمبلی سیشن عبداللہ شاہد جو کہ مالدیو سے تھے وہ سیونٹی سیسٹھ سیشن کے پریزیڈنٹ تھے اگر نیکس ہم آئیں تو فلرٹس کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہم نے جو پچھلے چالیس دن چالیس راتیں ہم نے گزاری ہیں وہ بہت ہی خوفناک قسم کی تھی ہمیں جس طرح سیلاب نے آکے گیرا یہ ہماری حصی کا سب سے برا سیلاب تھا اس نے اتنے لوگوں کو تھرٹی تھری سے فورٹی میلین لوگوں کو ایمپیکٹ کیا جس کے اندر بچے تھے بوڑے تھے جوان تھے عورتیں تھیں اس کے علاوہ انہوں نے فردر یہ کہا کہ یہ ایک انڈینائیبل ٹروت ہے کہ یہ جو ہمارے پا ہمارے اوپر یہ جو ایک کلیمیٹی کی سیچپیشن ہے یہ ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کیا 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 ابھی تک یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہی ہے موبیلائز آل اویلیبل ڈیسورس توارس نیشنل ڈیلیف ایفرٹ جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے اب فردر ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ آپ کے اوپر بھی آپ کی بھی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے اس چیز کو کرنے میں کافی اپنا جو رول ہے وہ پرے کریں کس طرح آپ جو انڈسٹریل ایمیشن ہے آپ اس کو روک دیں آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر اب آ جائیں بیٹس جائیں بات کر لیں کیونکہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے مطلب پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ابھی تک مائنسٹ ہے وہی ٹونٹیتھ سنچری کے مائنسٹ سے ملتا جولتا ہے مطلب کہ ہم نے اس ٹائم جو ہمیں تھریٹس تھے ہم نے آج بھی انہی کو کنسیڈر کیا گیا لیکن we are living at 21st century اور یہاں پر اب جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے الگ ہیں the entire definition of national security has changed یہ اگر آپ IR کے سوڈنٹ ہیں تو concept of 21st century جو بیری بزان نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب جو next 21st century کے اندر جو تھریٹس ہوں گے وہ traditional security تھریٹس نہیں ہوں گے وہ non-traditional security تھریٹس ہوں گے and climate change and environmental جو issues ہیں they are non-traditional national security تھریٹس یہ ہی ہمارے prime minister صاحب ہی کہہ رہے ہیں nature will fighting back and for that humanity is no match so وہ کہتے ہیں کہ آپس کی یہ جو جنگیں ہیں یہ تب ہی جاری رہیں گے اگر earth رہے گی تو اگر جو nature جس طرح retaliate کر رہی ہے اگر یہ اسی طرح گرتی رہی تو ہمارا یہ earth planet یہ نہیں رہے گا اور اسی طرح ہمارے جو یون کے secretary general انہوں نے بھی last COP26 اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ planet is hanging with a rope of sand مطلب کہ ہم کسی بھی وقت تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کشمیر ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا پاکستان وال seeking peace with all its neighbors including انڈیا اور جو انہوں نے کہا یہ deal کس کے ساتھ ہے peace in south asia contingent upon lasting solution of indian illegally occupied kashmere اگر آپ کشمیر کا جو issue ہے اس کو resolve کر لیں تو ساؤ asia کے انہوں نے بتایا کہ peace آجائے گا اس کے بعد انہوں نے جو کشمیر کے اندر انڈیا کی ایکس judicial killings ہیں کشمیر کے اندر اس کو رکا جائے جو کہ 5 اگست کا move تھا اگر آپ انڈیا کو کہا کہ اگر آپ اس کو back کر لیتے ہیں آپ وہاں سے return ہو جاتے ہیں آپ واپس آتے ہیں تو جو 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 اگر آتے سی ریزم ڈرگ ٹرافیک اور نیو ریفیج جو افغانستان نیبر آر این پوزشن تو اکوموڈیت وہ بسی کلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح افغانستان کو چھوڑ ہے it was not the right thing which you had done here you have to take responsibility to rehabilitate افغانستان so اس کے لیے آپ کو وہاں پر یہ جس طرح یون سیکھ جنرل کی اپیر تھی 4.2 billion ڈالر کی فور humanitarian and economic rehabilitation کے لیے اور resistance کے لیے افغانستان انہوں نے کہا کہ you have to give such sort of ڈونیشن or aids to افغانستان to make them refurbish terrorism پہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ a shared concern ہے for all so ہمیں اس کے اوپر مل کر کام کرنا چاہیے اور انہوں نے پھر پاکستان کے بارے میں بتایا کہ پاکستان کس طرح victim رہا ہے 9-11 سے onward پاکستان was the principal victim of terrorism over the last two decades we have suffered more than 80,000 casualties and پاکستان اگر بات کریں تو انہوں نے اسلاموفبیا کے اوپر بات کی یہ ان کا پانچ پاکستان پاکستان تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا 9-11 سے onward جو اسلاموفبیا ہے اس کی ویب کے اندر کافی ایک بڑھوتری آئی ہے اور اس کی جو glaring manifestation ہے وہ انڈیا ہے جس کے اندر جو 200 ملین مسلم ہیں وہ بہت ہی ایک depressing situation کے اندر ہیں فردر ان کی جو انہوں نے manifestation کے لیے فردر انہوں نے کہا کہ وہاں جو discriminatory laws بن رہے ہیں ہجاب بین ہیں ٹیکس آن موکس ہیں لنچ یہ ایک clear اور glaring آپ کو manifestation ہیں کہ اسلاموفبیا کس طرح ایک pro life rate ہو رہا ہے کس طرح یہ بڑھ رہا ہے ان انڈیا اور اگر آپ یہ اگے میں نے اگزیمپل بھی لکھنی ہیں ساہ discriminatory laws انڈیا کے اندر بنیا citizenship amendment bill بنا ہجاب بین کرناٹکا میں ہوا اٹیکس آن مسک یہ ٹریپورا کے اندر دوہزار اکیس کے اندر انسیڈنٹ ہوا لنچ جتنے بھی چاروں ایوینٹ میں نے بتایا ہیں یہ اب بھی ہوا ہیں کچھ سا پہلے اگر بات کریں تو انہوں نے پلس سین ایشو کے اوپر بات کی انہوں نے کہا پاکستان is deeply concerned about conflict across the middle east and to blatant use of force and flagrate violations of human rights of palestinians and repeated آپ کو ایک جو acceptance of viable and independent palestinian state as were the borders before 1947 is the only solution of police sign issue تو UN جنرل assembly کو اس میں بھی اپنا role play کرنا چاہیے نیکس اگر چلیں تو UNSC کی reforms تھی UNSC کی reforms ابھی جو پرائم minister کی speech سے ایک دن پہلے بائیڈن صاحب نے speech دیا اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ UNSC کو reforms کیا جانا چاہیے اور اسی طرح جو ہمارے پرائم minister صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نئے 11 non permanent members should have been added in UN for making it more democratic transparent effective and accountable اور جب permanent members کی بات آئی تو انہوں نے کہ اگر ہم نئے permanent members add کرتے ہیں تو پہلے ہی جو UNSC پیرلائز ہو چکے تو وہ فردر پیرلائز ہوگی کس طرح جی new members will create a new sentence to violate the rules پہلے US کر رہے اس کے علاوہ جو ریشیا ہے وہ کر رہے چائنا کرتا ہے اسی طرح UK اور فرانس بھی کرتے ہیں US اسرائیل کو بچاتا ہے رشیا انڈیا کو بچاتا رہا ہے چائنا پاکستان کو بچاتا ہے مطلب کہ یہ اگر اگر کسی اور کو دے دیا جاتا ہے تو وہ پھر فردر وائلیٹ کرے گا نیکس انہوں نے کہ یہ 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 بات ہو رہی ہے آوائیڈ آوائیڈ آوائر آوائر ایشیا چائنا کی US کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہے اس کی اور رشیا انڈیا کی کنفرنٹیشن اور انڈیا پاکستان کی کنفرنٹیشن یہ یہ بات ہو رہی ہے اور ریزول فیسٹنگ کنفلیکٹ آکروس تا ورلڈ وی مست ریوائیڈ دا وی ایش کرییٹر دا یو ایو ایو وی ایو ایو بلرد بائی نیشنل انڈرس انڈ ہیجیمونک ڈیزائن یہ بیسیکلی وہ اوورال ستیجس کے اندر انہوں نے تقریباً جو میجر ایشیوز ہیں ان کے بارے میں بات کی انہوں نے کلائیمیٹ کو بھی بات کر لی انہوں نے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی انہوں نے یونکی ریفارمز کے اوپر بات کی انہوں نے پیس کی بات کی انہوں نے جو وارز تھی ان کو ایوائیڈ کرنے کی بات کی اور اوورال انہوں نے پاکستان کا جو رول ہے افغانستان کے اندر یا افغانستان کے لیے بات کی مطلب یہ جو ایک میجر ایشیوز ہیں انہوں نے سب کو ایک بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا پاکستان یہ انڈیا کے ریلیشنز کی بات کریں تو انہوں نے پیس فل نیبر کے اوپر بات کیا انہوں نے کہا انڈیا مست ایک ریلیشن سو کری اینیبل انوائیمنٹ اور کنسکٹیو انگیجمنٹ وی آر نیبر وی آر دیر فور ایور یہ وہی ستیٹمنٹ ہے جس طرح پیشلے دنوں پرنس محمد بن سلمان نے بھی کہا تھا ایران کے بارے میں کہ ایران آور نیبر انڈ نیبر سکانٹ بھی مطلب کہ انہوں نے اسی طرح کی ایک سیٹمنٹ دیتی مجھے وہ بول رہی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا ایران ہے وہ ہمارا نیبر ہے اور ہم نیبر سے کبھی بھی جاننے چھلا سکتے تو پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے اور یہ انہوں نے جو ہمارا پاکستان کے جنرل کمر جوید باجوا صاحب تھے انہوں نے سلام آب سیکیورٹی ڈائیلوگ کے اوپر بھی یہ بتایا تھا 2020 2020 کے اندر جب انہوں نے کہا تھا مطلب کہ ہم ہر ڈائریکشن میں ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں پیس کے لیے تیار ہیں تو اس کے علاوہ جی پاکستان کی جو پیس کے لیے یہ بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی پاکستان پارٹنر آف پیس اس کو بھی دیکھ لیجئے گا مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہے کہ اس کے اوپر بھی شاید کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ آجائے جو انڈیا کے ساتھ اپنے جو ریلیشن تھی ان کو ٹھیک کرنے کی بات کی تھی تو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ ایک بہت ہی جس طرح میں بتا چکا ہوں آپ کے انیلیسیز کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہوگا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے